رمضان کے مہینے میں مسلمان لوگ سوہ سے بیس گھنٹے تک نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں اسی کو روزہ یعنی فاشٹ کہتے ہیں عربی میں روزہ کو شون کہتے ہیں سون کا مطلب ہے رکنا یا خود پرکا ہوگانا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک ریسرچ کے مطابق کچھ گھنٹے تک کچھ نہ کھانا اور پینا صحت اور دمائق دوری فائدہ مند ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا بلک شگر لیول کم ہوتا ہے اور سریر لیول میں پہلے سے لوگ شگر استعمال کرتا ہے اور جب یہ سے کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو سریر فائد کا استعمال کرتا ہے فائد یعنی چردی پیٹوں سے بناتی ہیں جس سے آپ کا دمائق اور بھتیز ہوتا ہے اس لیے مسلمان یہودی اور عیسائی روزہ رکھتے ہیں لیکن مسلمان صرف صحت سے نہیں بلکہ اس لیے روزہ رکھتا ہے تاکہ اسے یہ احساس ہو جائے کہ ان لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے جن کے پاس پورا دن کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ وہ محسوس کرتے ہیں جو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں اور آپ ان کے پڑتی حمدردی دکھاتے ہیں اور یہ احساس سکتی صالح اور بیشکنٹی ہے